اسلام علیکم میں ہوں نوال اور اس ویڈی میں ہم بات کریں گے ریل میں تریقی سی ڈاٹ فورٹین اپڈیٹ کے بارے میں ریسنٹلی مجھے چار اکست کو یہ اپڈیٹ رسیب ہوئی تھی تو میں نے یہ اپنے فون میں اب انسٹال کر لی ہے اس کے اندر آپ کو جو مین چینجز دکھنے میں ملتی ہیں وہ تو آپ کو یہاں پہ پہلی اس کے چینج لاغ کے اندر منشن ہے لیکن چینج لاغ کے علاوہ اور بھی کچھ چینجز ہیں جو یہاں پہ منشن نہیں ہیں تو اگر ہم پہلے چینج لاغ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو جولائی کا سکیوٹی پیچ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب اگر آپ فلائٹ موڈ آن کریں گے تو اسے بلوٹوس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کا بلوٹوس آن ہے تو اب وہ آف نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اپ کلون کرتے تھے جیسا کہ ویڈس ایپ کا یا فیس بک تو اس کے اندر کلونڈ اپ کو ہم رینیم جب کرتے تھے اس میں ایشو تھا اب وہ فکس ہو گیا ہے اسی راہ سے جن ڈیوائسز میں فنگر پرنٹ کا ایشو تھا کہ جب لوگ سکرین ہوتی تھی ان کی ویسی سکرین ٹران آف تو تب ان کا فنگر پرنٹ کام کرنا چھوڑ جاتا تھا تو ان کے اندر اب یہ چیز فکس کر دی گئی ہے میرے ساتھ یہ ایشو کبھی کبھار ہوتا تھا اور مجھے لگ رہے پہلے سے بہتر ہے لیکن جب میں نے فون اپ ڈیٹ کیا تھا تو اپ ڈیٹ کے فوراں بعد مجھے دو ایشو فیس ہوئے تھے ایک تو یہی کہ میرا فنگر پرنٹ جو تھا وہ صحیح ریڈ نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا یہ کہ کچھ ایپس گریش ہو جاتی نہیں تو اس کے لئے جب میں نے اپنا فون ریسٹارٹ کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اسی راہ سے اسیسٹیو بال کے بارے میں کہ اس میں گریشنگ ایشو تھا اور وہ ریٹریکٹ نہیں ہوتی تھی اور اسی راہ سے سمارٹ سائیڈ بار کو بھی ٹھیک کر دیا گیا اب برسنلی میں نہ اسیسٹیو بال یوز کرتا ہوں نہ ہی سمارٹ سائیڈ بار تو مجھے ان کا ایڈ یہ نہیں ہے اگر کچھ ویزر کے پاس ان کا ایشو تھا تو اب انہیں فکس کر دیا گیا اس کے علاوہ گیم سپیس میں اپروومنٹ ہوئی ہے اب چینج لاغ کے علاوہ اگر ہم اور بات کریں گے اس کے اندر اور کیا کیا چینجز آئی ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب اگر آپ اپنی گیلری کے اندر ویڈیو کو پلے کریں گے تو پہلے آپ کو یہاں سے جسرا سے کوئی ویڈیو دی تھی اسے خود ٹچ کر کے پلے کرنا تھا اب جب آپ سوائب کریں گے تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹک لے جائے گی یہ آپ کا پورا انٹر فیس چینج ہو گیا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ویڈیو میں سے کوئی بھی سیمپل لینا چاہتے ہیں مطلب آپ کا کوئی بھی فریم اپو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو لازٹ ٹنگ گوگل فوٹوز کی ویڈیو میں بکھایا تھا کہ آپ وہاں سے فریم ایکسپورٹ کر سکتے تھے جبکہ ہمارے پاس سیمپل گیلری کے اندر اپشن نہیں تھا تو اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس فریم ایکسپورٹ کرنے کا اپشن آ گیا ہے اور جو یہ فریم ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ ہوتا بھی ہمارے پاس ہائی کوالیٹی میں جس کوالیٹی میں آپ کی ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی اگر آپ کی ویڈیو ٹین ایٹی پی میں ریکارڈڈ ہے تو یہ فریم بھی ٹین ایٹی پی میں ہی ہوگا جبکہ سکرین شورٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سکرین ریزولوشن میں ریپینڈ کرتا ہے فردر ہمارے پاس چینجز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایڈٹ مینیو میں جائیں تو یہاں پہ اب ویڈیو ایڈٹنگ میں آپ کو کراپ اینڈ روٹیٹ ٹول دے دیا گیا تو یہاں سے آپ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ریشو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور تھیم کے آپشنز میں بھی آئے تھیں کوئی نیو آپشن آئے ہیں کیونکہ میں زیادہ یوز نہیں کرتا تو مجھے آئیڈیا نہیں اس میں کون سے نہیں ہوئے لیکن بھارال اس میں بھی امپورمنٹ ہوئی ہے اور اب آپ وارٹر مارک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ تو نیو سٹائل آگیا ویڈیو پلئر کا تو اگر آپ پرانے ویڈیو پلئر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ویڈیوز والی ایپ میں جانا ہوگا اور یہاں سے آپ اسی راستے پرانے ویڈیو پلئر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک جو ایکسٹر چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ ویڈیو کو ایسا آرڈیو بھی پلئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ آپشن آن کر دیں گے تو اب آپ کی ویڈیو جو ہے وہ یہاں شونی ہوگی صرف آرڈیو پلئے ہوگا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو